اسلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان میں جو مخالفین ہیں ان کو دبانے کے لیے حکومتیں اور طاقتور حلقے مختلف حربیں استعمال کرتے رہے ہیں ماضی میں اور کبھی بھی ان کا نوٹس نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے جو مخالفین پر تشدد کسٹوڈیل ٹارچر پکڑنا اغواہ کرنا ان کے خلاف مختلف مقدمات درج کرنا یہ بالکل ایک روٹین بن کے رہ گئی ہے حالانکہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی موجود تھی میں آج جو ابھی ذکر کر رہا ہوں یہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا آزم سواتی صاحب شہباز گل صاحب ان کیسز میں ایک جرم ہے لیکن مختلف تھانوں میں اف آئی آر درج اور اس کے بعد ان کو پکڑ کے ایک تھانے سے دوسرے تھانے دوسرے سے تھیرے تیسرے تھانے اور مختلف عدالتوں میں ان کو گھمانا لے کے جانا زیادہ سے زیادہ ٹائم تاکہ وہ جیل میں رہ سکیں وہ جو اف آئی آر درج کرنے کا معاملہ تھا حالانکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہوتا رہا آج ایک ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی ہے تارک جسٹس تارک محمود جہاگیری جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے وہ بطور وکیل بھی اس سے پہلے بطور ایک پولیٹیشن بھی ایک پرسن آف انٹیگریٹی کے طور پر وہ جانے جاتے رہے ہیں آج انہوں نے ایک پٹیشن پر فیصلہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو مختلف ایف آئی آرز مختلف تھانوں میں ایک جرم پر کی جاتی ہیں یہ در حقیقت سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور یہ خوف و حراس پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے یعنی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پولیس سٹیشن جہاں پر یہ ایف آئی آرز درج کی جاتی رہی ہیں وہ خوف و حراس پھیلانے میں شامل رہے ہیں اب سوال یہ اب تو یہ ایک بہت ایک لینڈ مارک ایک ججمنٹ ہے میں آپ کو اس کیس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں اور آپ کو یہ بہت ایک طریقہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے تھا عرشہ شریف صاحب اٹھارہ ایف آئی آرز ان پر درج کی گئیں ایک جرم میں جس کی وجہ سے وہ اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے چار یا پانچ ایف آئی آرز تو ایسی تھی جو میرے اور عرشہ شریف کے خلاف مشترکہ تھی عمران ریاض کے خلاف بھی اسی طرح کئی ایف آئی آرز درج ہوئیں سندھ میں بلوچستان میں پھر پنجاب میں مختلف اور پھر ان کو گرفتار کر کے گمائے پھر آئے بھی گیا عظم سواتی کو دیکھ لیں کتنی ایف آئی آرز درج ہو گئیں درجنوں کے حساب سے ایف آئی آرز پھر ان کو اسلام آباد سے لے گئے بلوچستان وہاں سے سندھ اور تمام جگہوں پر وہ سسپینڈ ہوئیں اس لیے کہ یہ صرف ایک ڈرانے کی کوشش تھی اسی طرح شہباز گل کے ساتھ ہوا ان کے خلاف بھی ملٹیپل ایف آئی آرز تو پہلے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم بھی گئے جسس سطر من اللہ صاحب کی عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میری جوریسڈکشن نہیں ہے کہ میں دوسری جو صوبوں کی ایف آئی آرز ہیں ان کو دیکھوں لیکن انہوں نے اسلام آباد پولیس کو یہ ڈیریکٹ کیا کہ کوئی دوسرے صوبے کی پولیس آ کر اگر مجھے عرشہ شریف کو امران ریاض کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے تو عدالت کی اجازت کے بغیر آپ نے انہیں گرفتار کر کے ان کے حوالے نہیں دینا وفا کی ایک عمد سے کہا کہ آپ صوبوں سے تمام ایف آئی آرز کی انفرمیشن لے لیں ریپورٹس لے لیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے پھر ہم دیکھیں اس کو کیونکہ ایک سغرہ بی بی کا کیس سپریم کورٹ میں تھا جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایف آئی آرز جو ہیں ایک جرم کی ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے دوسری ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا قانون تھا جس کو جہاں پر مرضی آئے یہ ایڈمیسٹریشن استعمال کر لیتی تھی پولیس استعمال کر لیتی تھی اور جہاں پر مرضی نہیں ہوتی تھی اس میں وہ اپنے لوگوں کو رگڑا دے دیتے تھے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے اوپر حملہ ہوا تو میں ایف آئی آرز درج کروا ہوں گا پولیس نے فوراں اپنی مدیت میں ایف آئی آرز درج کر لی اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کا فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم جی عمران خان صاحب آپ کی ایف آئی آرز نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک ہی ایف آئی آر ہو نہیں ہے لیکن آزم سواتی ہو سمی ابراہیم ہو ورشاہ شریف ہو صابر شاکر ہو عمران ریاض ہو شہباز گل ہو اس کے لیے کئی ایف آئی آرز درج تو اور اس میں پھر یہ ٹیریٹوریل بھی جو معاملہ تھا وہ اس میں وہ آ جاتا تھا لیکن جسٹس تارک محمود جانگیری نے جو فیصلہ دیا ہے وہ لینڈ مارک اس لیے ہے کہ انہوں نے جو لاہور میں ایف آئی آرز درج ہوئیں انفرمیشن سیکٹری کے خلاف پی ٹی وی کے ایم ڈی کے خلاف پی ٹی وی کے ڈریکٹر نیوز کے خلاف ان ایف آئی آرز کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور یہ بنیادی طور پر خوف و حراس پھیلانے کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوئیں ہیں اور ان کو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ججمنٹ ہے اس کا فائدہ بہت سیاسی ورکرز کو ہوگا اور جو یہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آرز درج ہوتی تھی یہ کوئی بظاہر تو انڈیویڈز ہوتے تھے لیکن یہ بہائنڈ دا سین اس کے ایجنسیز ہوتی تھی ایجنسیز یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے مخالفین کو ڈرانے کے لیے یہ کہتے ضرور ہیں کہ ایجنسیز اے پولیٹیکل ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ایک ایف آئی آر جو میرے اور شاید اس میں ارشا شریف بھی تھے پشین کا کوئی علاقہ جہاں پر ہوئی چمن کے پاس آگے وہاں پر انٹرنیٹ کی سروس بھی ایویلیول دی ہے لیکن جس نے ایف آئی آر درج کروائی وہ یہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلیفون پر دیکھا وی لاغ جس میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو یہ سارے کے سارے جو ایجنسیوں کے نومینیٹڈ لوگ ہوتے تھے اور وہ ایجنسیاں جس کو سکرو دبانا ہے بس ایک فون جاتا تھا ہر جگہ پر ان کے جو ہینڈلرز ہیں یہ تھانوں میں جا کر ایف آئی آرز درج کروا دیتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک بندے کو کسی ایک مقدمے میں پکڑ لیا اگر اس کی زمانت ہو بھی گئی تو دوسرے تھانے کی پولیس پہلے موجود ہوتی تھی کہ اس کو گاڑی میں بٹایا اور وہاں پہ لے جائے اور یہ جو دور دراز کے تھانے ہیں یہ اس لیے چنے جاتے تھے کہ آپ کسی کو بھی پولیس مقابلے میں مروا سکتے ہیں کسی کو اگر آپ وہاں پر بوسیدہ سی بیلڈنگ میں رکھیں وہ بیلڈنگ گر سکتی ہے اس کے اندر سام بچوں چھوڑ سکتے ہیں علیم عدل شیخ جو پی ٹی آئی کے لیڈر آف آپوزیشن ہیں سندھ اسمبلی میں ان کو جب رکھا گیا سی آئی اے کسٹڈی میں تو ان کے کمرے میں سام چھوڑ دیئے گئے کہا گیا وہ انہوں نے تو خیر مار دیا کہ جی ناغ نکل آیا تھا تو یہ مخالفین کو ڈرانے کے لیے آپ کو دستی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جب ان کو اس طرح تھانے میں بھیجا گیا کمرے میں تو اس میں بچھو پھینک دیئے گئے چھوٹے چھوٹے سام پھینک دیئے گئے تاکہ وہ ڈریں اور اگر کوئی ڈس بھی لے مر جائیں تو ٹھیک ہے وہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جی ایک نیچرل موت ہے تو یہ تاکہ مخالفین جو ہیں ان کو دبایا جا سکے ان کو ڈرائے جا سکے لیکن اب جس سے ستارک محمود جنگیری نے ایجنسیوں کا یہ جو ایک ٹول تھا جس میں وہ یہ سب کچھ کرتے تھے سمجھتا ہوں کہ اس ورث اپریسیشن ہے اور آج مجھے اعتزاد احسن صاحب کی بات یہ یاد آ رہی ہے کہ ازاد عدلیہ کے لیے ازاد منش ججز کی ضرورت ہے وہ لوگ جو کسی خوف کے بغیر کسی خطرے کے بغیر قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سپیرٹ کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں تو آج جسٹس تارک محمود جنگیری نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کی ضرورت تھی اور سپریم کورٹ کی جو وائلیشن ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہو رہی ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ ایک فیڈرل ہائی کورٹ ہے انہوں نے اس تیریٹوریل جوریزڈکشن کی جو بات ہے اس کو پیشے رکھا ہے اور سپریم کورٹ کے جو حکامات ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ جو آرڈر ہے ایف آئی آرز جو ہیں ان کو سسپنڈ کیا ہے اور ایتھورٹیز کو کہا ہے کہ آپ ان کو بالکل آپ گرفتار نہیں کر سکتے ایک بڑا فیصلہ اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو سیاسی ویکٹمائزیشن ہے یہ جو آزاد گفتگو ہے جیسے صحافی ہیں وہ جو ہائلائٹ کرتے ہیں ان کو مو بند کرانے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے سیاسی ورکرز کو ڈرانے کے لیے یہ جو ایجنسیز ٹول استعمال کرتی تھی مختلف ایف آئی آرز کا اب یہ استعمال نہیں ہو سکے گا اگلی ویڈیو دیکھ اجازت دیجئے اللہ نگے بعد